موسیقی 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 Brook ڈیو دھولی اڑت اور اس کو میں نے دو سے تین گھنٹے بھیگو دیا تھا واش کر کے اچھی طریقے سے آپ چاہیں تو اوبر نائٹ بھی بھیگ ہو سکتے اور پھر میں نے اس کو پین میں ڈال کے اس کے اندر ہم ایک ٹیبل سپون بھر کے لسن ادرک کا پیس جو ہے وہ ڈالیں گے پسا ہوا لسن ادرک ڈالیں گے اور اس کے اندر تو یہ دیکھیں جب ڈبل ہو جاتی ہے ہمیشہ جو ہے جب پھیکتی ہے دال اس کے بعد یہ اس کی کونٹیڈی ڈبل ہو جاتی ہے تو ایک کپ بہت ہوتی ہے اور پھر کچھ اس میں جائیں گے گرم مسالے تو سابت گرم مسالے ڈالیں گے اس کے اندر دو سے تین تیز بات ہیں اور یہ دو تین سٹک جو ہیں وہ دارچینی کی ہیں ایک کالی لائچی ہے بڑی اور کچھ لاؤنگیں اور کچھ ہیں کالی ملچ سابت تو سارے سابت مسالے چلے گے اس کے اندر اور اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے تقریباً ایک سے ڈبل گلاس پانی یہاں تک کہ ہمیں دال کو پکانا ہے ہمیں بلکل اس کو گھوٹنا میچ نہیں کرنا ہے جیسے چاوال ہمارے کھلے کھلے رہتے ہیں ایسے ہم کو دال کو بوائل کرنا اور اس میں نے ایک ٹی سپون نمک ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو زیادہ یا کم کر سکتے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کے بعد اس کو میں بوائل ہونے کے لیے رکھ دوں گی اس کے میں نے آج جو ہے اب تھوڑی سی میڈیم ٹو ہائی کر دیے تاکہ یہ جلدی بوائل ہو جائے اور اس کے بعد جب یہ بوائل ہونا شروع ہوگا تو میں نے اس کے اوپر سے میں یہ جھاگ نکال لیتی ہوں مجھے تھوڑا اچھے نہیں لگتے ہیں یہ تو میرے خواہد سے زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں اور آپ نکال لیجئے تو اس کو بہت اچھا رہ گا تو بس یہ اوپر اوپر جو اس کے اوپر جھاگ آ رہے ہوں گے پانی آ رہا ہوگا اس کو نکال دے جائے گا اس کے بعد ہم اس کو بیس منٹ کے لیے بلکل لوگ ٹو میڈیم آنچ پہ بلکل لوگ پہ رکھ کے دس سے بیس منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے جب تک کہ ہماری دال بہت اچھی ویل ڈن ہو جائے گی اور بلکل ایسی ہو کہ سیپریٹ بھی ہو اور گل بھی گئی ہو ایسی دال ہونی چاہیے یعنی جب اس کو آپ ہاتھ سے دبائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ بلکل پک چکی ہے لیکن یہ گھٹی نہیں ہے اور اگر زیادہ پانی ہو تو آپ اس کو ڈرین بھی کر سکتے ہیں یعنی پانی کو نکال بھی سکتے ہیں جیسے ہم چاول کی پیچھ نکالتے ہیں اگر غلطی سے ایسا ہو جائے تو بس یہ ہماری دال جو ہے پک چکی ہے اور اس کو بس میں کور کر کے رکھ دوں گے اور اب ہم اس کا زبردست سا تڑکہ تیار کریں گے کیونکہ سارا مزہ اس کے تڑکے میں ہے جو اس کا بھگار یا سیزلنگ آئل بنتا ہے تو میں اس کو اب کور کر کے رکھ دوں گی چولہ بند کر دیا ہے بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد ہم چلیں سیزلنگ آئل اپنا تڑکہ بھگار جو بھی کہا جائے اس کو تیار کریں گے تو دو سے تین ٹیبل سپون یا جتنا آپ آئل یوز کر سکتے ہیں آپ کا دل چاہے تو آپ کر سکتے ہیں یہ کھی اور اس میں ایک چھوٹی سی پیاس کو میں نے سلائس کر کے ڈال دیا اس کو ہلکا ہلکا سا فرائے کریں گے گولڈن براؤن ہمیں پیاس کو کرنا ہے جیسے بھگار کی اور اس میں دو سے تین جو ہے میں نے لال مرچیں سابوت وہ توڑ کے ڈال دی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں مسالے ڈالیں گے دو سے تین منٹ کے بعد میں اس کے اندر مسالے ایٹ کروں گی یعنی مسالے نہیں یعنی سارے جو ہمارے بھگار کی چیزیں ہوتی ہیں تو میں نے ایک ٹی سپون اس کے اندر سفیہ زیرہ ڈالا ہے ہاف ٹی سپون اس کے اندر میں ڈالوں گی مسترڈ سیرز یعنی کہ رائی دانہ اور ہاف ٹی سپون اس میں ڈالوں گی اجوائن تو اجوائن کیا ہے اجوائن ہمارے پیٹ کو بہت ہاسمے کو اچھا رکھتی ہے اور دال ماش کی دال میں جو ہے بہت زیادہ بادی ہوتی ہے یعنی کہ یہ گیس پیدا کرتی ہے تو اس لئے آپ اس میں ضرور لیجے کیونکہ اکثر پیٹ کا درد یا کبھی کبھی گیس کی شکایت ہو جاتی ہے تو یہ اجوائن اور ادرک کے ساتھ اور اس کے بیچے میں نے ایک ہری میرچ کاٹ کے ڈال دی اور کچھ کڑی پتے تو یہ بھی ڈال دیے تھے اور اس کو ہم لوگوں نے لائٹ براؤن کر کے اور پھر میں نے جو ہے یہ تیار ہو گیا ہمارا تڑکا میں نے چولا بن کر کے اور اپنے پلیٹر میں جو ہے دال نکال لی سرونگ پلیٹ میں اور دال کرما گرام ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اپنا بھگار مزید اور اس دال کا سب سے مطلب مین تو یہ ہی ہے سارا کچھ کے جب بھگار لگے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے دال کا مزید دوگ نہ ہو جائے گا تو بس اس کے بعد آپ چاہیں تو جو اپنا پتیلہ ہے جس میں دال بنی ہے اس کے اوپر بھی ڈال سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ پلیٹر میں ہی ہے ڈش میں جس میں بھی آپ سرف کر رہے ہیں اس میں نکال کے اور اس کے اوپر ہم لوگ سرف کر دیں گے اس کو گارنش کریں گے چھوٹی چھوٹی سی ادرک کٹ کے باریک جولین کٹنگ کی اس کے ساتھ آپ چاہیں ہر ادھنیا ڈالیں اس کے اوپر پودینے کے ساتھ اور اس کو ہم لیسن کی چکنیوں اور کرتے ہیں شامی کواب کے ساتھ صرف آج نہیں اکثر تو بس میرے ساتھ رہیے اچھے اچھی ریسپیس کے لیے ملتی ہوں میں ٹیک کیر اللہ حافظ